بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک لڑکا کاروبار کرتا تھا لڑکا جوان ہو چکا تھا اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اب تمہیں شادی کرنی ہے لڑکے کی شادی ہو گئی اور لڑکا کاروبار کرتے ہوئے اس نے دل بنا لیا کہ اب میں کسی دوسرے ملک جا کر کاروبار کروں گا تاکہ زیادہ پیسے کما پاؤں اور اپنے گھر والوں کے لئے ایک خوشحال زندگی کا بندوبست کر سکو تو لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں اب دوسرے ملک جا کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہمارے گھر کو خوشحال بنا سکو تو اس کے باپ نے کہا تم خوشی سے جاؤ اور جب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہیں کوئی ناراضی تو نہیں اگر میں باہر کمانے جاؤں تو تو اس بیوی نے کہا نہیں تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے اور وہ اپنی بیوی جو کہ پیٹ سے تھی اسے اور اپنے پورے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے وقت پرانا تھا پرانا دور تھا اس لئے پیدل سفر شروع کیا اس نے کافلے کے ساتھ وہ سفر پر جب دوسرے ملک پہنچا تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو کہ اس نے انویسٹ کیے کسی چیز میں اور وہاں پر وہ کاروبار کرنے لگا وقت گزرتا گیا پیسہ کماتے کماتے اس کی وہاں پر پندرہ سے سترہ سال گزر گئے اس دوران وہ گھر پیسے بھیجتا تھا اور خط بھیجتا تھا خیریت پوچھنے کے لئے اپنے گھر والوں کی اور اپنی خیریت بتانی کے لئے جب سترہ سال کے بعد اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس اب بہت زیادہ پیسہ آ چکا ہے اب میں گھر جا کر ایک خوشکوار زندگی گزاروں گا جو ہی وہ کافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا کہ کافلے میں اسے ایک اقل مند انسان جو ہے ملا جو کہ مایوس بیٹھا ہوا تھا اس نے اسے پوچھا تم اتنے مایوس کیوں تو اس نے کہا میں اپنے ملک کا ایک اقل مند ترین انسان ہوں اور اس ملک میں میں آیا تھا تاکہ میں لوگوں کو اقل کی بات بتا سکوں اور اپنی اقل کی باتوں کو بیج کر میں کچھ پیسہ کما سکوں لیکن اس ملک میں کسی نے مجھ سے کوئی اقل کی بات نہیں خریدی تو اس آدمی کو لگا کہ چلو یہ مایوس چاہ رہا ہے اس کی کچھ مدد کر لیتے ہیں اور اقل کی بات بھی کوئی سیکھ رہتے ہیں تو اس اقل مند آدمی سے اس کاروباری شخص نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ایک اقل کی بات کا کتنا پیسہ لیتے ہو تو اس نے کہا میں اپنی ایک اقل کی بات بتانے کا پانچ سو سونے کی اشرفیاں لیتا ہوں تو اس کاروباری شخص کو بڑا اس نے سوچا کہ یہ تو سودا مہنگا ہے لیکن چلو پھر بھی شاید یہ اسی کوئی بات بتا دے مجھے جو کہ پانچ سو سونے کے سکوں کے بدلے مجھے زیادہ نفع دے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ لو پانچ سو سونے کے سکے اور مجھے ایک اقل کی بات بتاؤ تو اس اقل مند انسان نے کہا کہ زندگی کے ہمیشہ زندگی کی گیا ایک اصول ہمیشہ بنا لو کی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تم پانچ منٹ تک سوچو گے اور اس کام کی کرنے کی نتائج کو دیکھو گے اور پھر وہ کام کرو گے یعنی پانچ منٹ کسی بھی کام کرنے کو جب تمہارے دل کہے کہ یہ کام ابھی مجھے کرنا چاہیے اس وقت پانچ منٹ جو ہے وہ رک جانا پھر تم قدم اٹھانا تو اس نے پانچ سو سونے کے اشرفیاں دیاں اور اس نے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لی جیسے ہی وہ گھر پہنچا رات کے وقت تو رات ہو چکی تھی اور جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے دروازہ کھولا کہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک لڑکا سو رہا ہے یہ آدمی آگ بگولہ ہو گیا اور چھٹ سے جا کر تلوار اٹھائی اور تلوار جیسے ہی تلوار کا وار اپنے بیوی کے اوپر کرنے والا تھا کہ اس نے سوچا کہ پانچ سو سونے کے سکے جب میں نے دیئے تھے تو اس عقل مند انسان نے مجھ سے کہا تھا کہ پانچ منٹ سوچنا اور پھر جو ہے تم کام مطلب اپنا قدم اٹھانا تو اب میں شاید میری کوئی بھول ہو جائے مجھ سے لیکن میں بات کلیر کرلوں پہلے پوچھتا ہوں لوں کہ یہ لڑکا ہے کون اس نے جیسے تلوار رکھنے چاہیے کہ تلوار ایک برطن سے جاتا کرائے جس سے آواز ہوئی اور وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی عورت نے کہا میرے سر کے تاج آپ کب آئے اور اس نے اشارہ کیا وہ لڑکا جو سو رہا تھا اس کو بھی ہونچی آواز سے کہا کہ بیٹا آؤ تمہارے باپ آ گئے ہیں جن کا تم سالوں سے انتظار کر رہے تھے وہ آدمی بڑا ہی خوش ہوا کہ یہ میرا ہی سترہ سال کا بیٹا ہے جو کہ بڑا ہو چکا ہے اور میری بیوی کے ساتھ جو ہے سو رہا تھا یعنی میرا ہی اپنا ہی بیٹا ہے جو کہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہا تھا تب اسے احساس ہوا کہ جو پانچ سو سونے کے اشرفیاں اس وقت مجھے بہت بھاری لگ رہی تھی قیمت میں آج پتا چلا کہ واقعی وہ جو پانچ منٹ صبر کرنے کی بعد اس اکل مند انسان نے کی وہ پانچ سو سونے کی اشرفیوں سے بھی زیادہ قیمتی تھی دوستو یہ کہانی یہ پر ختم ہوئی اس کہانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم زندگی میں جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے ہم بھی پانچ منٹ کا وقفہ ضرور لے کوئی کام کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب لازمی کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی